بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اسلام میں سیاست اس فیل کا نام ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ فساد سے دور رہیں اہل مغرب کے نزدیک سیاست کا مطلب فن حکومت حکومت میں کس طرح آنا ہے اقتدار سے کس طرح چپ کے رہنا ہے وہ تمام سازشیں اور وہ تمام کمزوریاں اور وہ تمام کی تمام کلابازیاں جو ایک حکومت میں رہنے کے لئے ضرورت ہیں اگر وہ آپ کو آتی ہیں تو پھر اسے سیاست کہتے ہیں لیکن مغرب میں ستائیس اکتوبر کو مولانا فضل ریمان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد میں لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بناتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار کریں گے اور یک جہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا مولانا صاحب کے لشکر میں میمنہ اور میصرہ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں موجود نہیں ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا علمیہ یہ ہے کہ وہ پارٹی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک میں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اس تحریک میں برپور طریقے سے ہمیں شرکت کرنی چاہیے جبکہ میاں شہباز شریف صاحب جن پر پہلے بھی الزام ہے کہ وہ اپنے بھائی کو لینے کے لیے نہیں گئے ائرپورٹ جبکہ نہر کی طرف چلے گئے اس دفعہ وہ علالت کی کا بہانہ کرتے ہوئے اس سے بچ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مذہبی کارڈ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اپنے اوپر مذہب کا لیبل لگوانا چاہتی ہے کہ وہ مذہبی پارٹیوں کے ساتھ بینونی دنیا میں لوگ انہیں اس طرح پہچاند سکیں اور بلاول اپنی سیاست میں مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ آپ قوم کی منتخب اکثریت کا انکار کر دیں اور جناب زلفقار بھی بھٹوڑیں اس وقت یہ کہا تھا ادھر ہم ادھر تم انہوں نے کہا تھا دو پارلمنٹ ہونے چاہیے انہوں نے کہا تھا دو وزیر آدم ہونے چاہیے مشکی پاکستان کا وزیر آدم اپنا اور یہاں کا وزیر آدم میں ہوں گا ملک کو دولخ کرنا جمہوریت کا انکار کرنا اور پھر سن انیس سو تیہتر میں بلوچستان کی منتخب اسملی اور اس کی منتخب حکومت کو برطرف کیا گیا یہ تھی ان کی جمہوریت کا آغاز سن انیس سو ستتر کے انتخابات میں ملک بھر میں دھاندری کی گئی یہ بھی اسی بیپل پارٹی کی تانیہ آج وہ ہمارے سامنے کس بنیاد پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ سینٹ میں ناکامی کے بعد اے پی سی میں تمام جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد مولانا صاحب نے ایک دوبارہ کوشش بیک ڈور بھی کی وہ بھی ناکام ہوئی اب وہ اکیلے مدان عمل میں آ رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ شاید کسی طرح یہ پارٹیاں انہیں جوائن کر لیں اب یہ ہوگا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مولانا صاحب اس بات کو شاید بھو جاتے کہ جمعیت علماء اسلام انڈیا میں اس وقت اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے انہیں نے پریس کانفرنس کی اور صاف صاف کہہ دیا ہم نے نائنٹین ففٹی ون میں کشمیر کو لے کر ریزولیشن پاس کیا ہم نے نائنٹین سکسٹی تری میں پاس کیا اور اب دوہدار انیس میں بھی کیا جبکہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام پاکستان پاکستان میں اپنی حکومت کے مخالف ہے مولانا صاحب کے بڑے سادہ سے مطالبات ہیں جن میں وزیراعظم کی برطرفی حکومت کی چھٹی ہو جائیں اور انتخابات نہیں کرائے جائیں مولانا صاحب کے تین سادہ سے مطالبات کو اگر مان لیا جائے تو یہ کام بڑے آرام سے ہو سکتا ہے لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوامی تحریکیں جب کامیاب ہوتی ہیں تو پر سیاستدانوں کو کچھ نہیں ملتا مثال کے طور پر انیس سو ستتر میں جب عوامی تحریک کامیاب ہوئی تو اس کے بعد گیارہ سال تک زیاؤلحق صاحب ہی براجمان رہے مولانا صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عدلیہ بچاؤ تحریک میں جس طرح پورے پاکستان نے مل کر ایک فرد وائد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بچایا آج وہ تمام وقلہ لیڈر مو چھپاتے پھرتے ہیں اور وہ فرد وائد افتخار چودری آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرد وائد کے پیچھے جب بھاگتے ہیں تو پھر تمام لوگ آپ کو باری باری چھوڑ دیتے ہیں ہم نے ضرور کنٹینر بھی دینے ہیں حلوہ کہتے ہیں حلوہ بھی دیں گے جو چاہتے ہیں مولانا صاحب لیکن انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کا یہ اقتدار کا خواب میرے رب کے فضل سے کبھی قبول نہیں ہوگا آپ اگلے پیچھے آج بلاول کے پیچھے بھاگ رہیں کبھی میری مریم بہنٹ کے پیچھے بھاگ رہیں آپ اگلوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور یاد رکھیں جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے سجوا کرتے ہیں وہ کسی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں مولانا صاحب کے اس اتماع میں جسے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا اور اب اسے آزادی مارچ کا جا رہے ہیں اس کی فنڈنگ کے اوپر بھی حکومتی عدداروں نے بات کی کہ اگر پندلہ لوگ پندلہ لاکھ لوگ اگر آ جائیں تو ان لوگوں کے لئے گاڑیاں پیٹرول اور کھانے کا انتظام کرنے کے لئے تقریباً ڈیٹھ سو کروڑ روپے کی ضرورت ہے ایک مذہبی یا نیم سیاسی جماعت کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے اس کی دو ہی صورتیں یا تو انہیں بیرونی ملت سے کوئی فنڈنگ ہو اور یا پھر ان کے اپنے کچھ ایسے اکاؤنٹ جو نظر نہ آ سکے پہلے لیکن حکومتی عدداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم انہیں اس میں شرکت کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں وزیراعظم نے فرمایا کہ ستائیس کی تاریخ کو نہ بدلا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب کا مارچ کیا مولانا خادم رزوی کے مارچ کی طرح انجام ہوگا جس میں آخر میں لوگ پیسے لے کر نکل جائیں گی مولانا صاحب کو ان کے مقاصد یعنی کسی جماعت میں یا کسی حکومت میں حصہ ملے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی حکومت بھی جے یو آئی کے بغیر نہیں چلتی اور جے یو آئی بھی کسی حکومت کے بغیر نہیں چلتی اب دیکھنا یہ ہے کہ ستائیس اکتوبر کو کیا ہوگا اس دوران بہت سے مناظر بدلیں گے لیکن آج ہم جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر ابراہیم صاحب سے بات کرتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائے کہ ابھی جو ستائیس اکتوبر کو مولانا فضل امان صاحب کا آزادی مارچ آ رہا ہے جو پہلے نام موسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ لوگ کامیاب ہوں گے بس یہ تو اب غیر کی باتیں ہاں سے پہتر جانتا ہے اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہماری تو تمام طرح توجہ کشمیر کی صورت بحال پہ ہے اور اس وقت حکومت سے بھی ہمارا سکھوا یہ ہے کہ کشمیر کے لیے جو قومت جہتی قائم کرنی چاہیے تھی حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا حکومت اس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے لیکن اس وقت بھی بجائے سے کسی اور ایکٹیویٹی پہ ہم اپنی توجہ مرتقیس کرائیں ہم تو پورے قوم کو اس کام پہ لگانا چاہتے ہیں اور مولانا فضل عامان صاحب 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 ہماری درخواست یہ ہوگی صرف سے ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنا پروگرام کریں اور اس لئے اگر نقیتی بھی ہو ہماری دعائیں بھی اس کی شامل حال ہوں اور وہ جو بات کرتے ہیں بات ان کی گروس ہے کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے عوام کو اگر کوئی ریلیف پہنچانے کیلئے وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی ان کی شامل حال ہیں لیکن اب یہ بات کہنا کہ اس میں کامیابی کے امکانات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور قطعی صدبر کو معلوم ہو کہ کس میں کامیابی ہوگی اور اس حوالے سے اتنا بھی عرض کروں کہ خود مولانا فضل محمان صاحب کا انحصار سیپل فارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی ہے اور ان کی نیت ان کے ارادے صبح و شام بدلتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے کبھی کہتے ہیں نہیں دیں گے کبھی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن عملا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے تو کامیابی اور ناکامی میں ایک عامل یہ بھی ہے کہ وہ مولانا فضل محمان صاحب خود جن پہ تکیہ کیا اسی حضرے ہیں وہ واضح اور دوٹو خیصلہ بھی کرتاک نہیں کرتا ہیں تو اس سے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے وہ جتنا کامیابی ساتھ جاتے ہیں شاید اتنی کامیابی دوروں کو نقید اچھا پروفیسر مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بھی رہے اور ان حالات میں جب ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ان کا یہ جو مارچ ہے حکومتی عدداروں کا اور کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ اس قوز سے توجہہ ہٹانے کیلئے بیرونی سازش ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں یعنی یہ بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں مولانا سے ساتھ بار یہ پوچھا جاتا ہے جس کی ان کی طرف سے کوئی واضح اب دو ٹوک وضاحت نہیں آتی کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کی اسیئرس میں مادی میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور پھر اس وقت میں نے خود ہی عرض کیا کہ آسانی تو تمام توجہہ اسی جانب ہیں اور ہم مولانا سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی توجہہ در ڈالیں اور قومی اجیسی قومی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی قومی سوچ پیدا کرنے کی وہ پوچھش کریں اور پھر آپ کی بات بالکل دروس میں یعنی صرف آپ ہی کہے سوال نہیں ہے بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ابر رہا ہے کہ ایسے وقت میں مولانا اگر پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ان خدشات کے اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ شاید کشمیر سے توجہ دوسری جانب موضل کرانے کے لیے کوئی پوچھش تو نہیں ہو رہی اور اس کا جواب بہرحال مولانا بجے گا پروفیسر صاحب پندرہ لاکھ لوگ اگر مولانا صاحب اسلامباد لے آئے تو ان کا خرچہ جو تقریباً بنتا ہے ایک محتاد انتازے کے مطابق ڈیٹھ سو کروڑ روپیہ ایک مذہبی اور نیم سیاسی جماعت کے پاس اتنی زیادہ فنڈنگ ہاتی کہاں سے ہے بس اب یہ سوالات تو ہیں یعنی اس پہ مولانا کے حوالے سے ہم بہت زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے اور جن لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں مولانا پہ لازم ہے کہ ان کو وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ اخراجات وہ کہاں سے پورے کریں گے اور بہرحال سوالات تو بڑے جنوین ہیں اور جواب مولانا کے پاس ہی ہوتا چاہا ہے کہ وہ کیسے پورے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کام چلے گا اچھا پروفیسر صاحب آپ نے حکومتی جو اقدامات ہیں ان پہ بات کی تو آپ کو عمران خان صاحب کی جو یونیٹی نیشن میں تقریر ہے وہ کیسے لگی آپ کو یعنی اصل بات یہ ہے کہ گروپ سے ہم اس کی تحصیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بڑے جورا سے پیش کیا لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا تحصیل ہوں کشمیر کا تحصیل نہیں کشمیر جو ہے وہ ہمارے پڑوس کا معاملہ نہیں کشمیر کا مسئلہ ہمارے گھر کے اندر کا مسئلہ ہے کشمیر ہماری شہرگ ہے اور تحصیل سے بڑھ کر ان کو ہونا چاہیے اچھا پروفیسر صاحب یہ جو ابھی حالات بننے جا رہے ہیں ستائیس اکتوبر کو ابھی جو ازادی مارچ ہے پھر ہم اب اس وقت تحریک کے اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں چناروں کی سرزمین کے ساتھ جو آٹھ ملین لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے صورتحال میں حکومت کو ہمارا مسورہ یہ ہے کہ وہ اس وقت باقی موضوعات کو ذرا پسے پسٹ اور پسے منظر میں لے جائے کشمیر کے مسئلے کی خاطر ہر ایک سے وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آرمی اور آئی ایس آئی وہ سیاسی جماعتوں کو بلاتی ہیں عمران خان اس میں پھر نہیں ہوتے اور یہ کام حقیقت میں عمران خان کا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بشغول مسلم لیگ اور پیپلس پارٹی اور این پی اور مولانا فضل الرامان سب کو مولے سب کو ایک میسے بٹھائے اور باہر ہمارے اپنے اختلافات ہوں گے گھر کی لڑائی گھر میں ہم لڑیں گے لیکن ایک ایسے مسئلے پہ کہ عالمی رایامہ کی ہمیں ضرورت ہے ہم قومی سوچ اور قومی تفاقیرہ پیدا کریں ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے نائب جماعت اسلامی کے جو امیر ہے پروفیسر ابراہیم صاحب ان کی باتیں بھی سنی اس وقت جو ہم تاریخ کے بڑے اہم مرحلے پر ہیں انہوں نے بھی بہت سے مسائل کے نشاندے ہی کی لیکن گھر کا مسئلہ ہمیں گھر میں ہی حل کرنا چاہیے اگر ایک جماعت ہندوستان میں اپنی حکومت کی تائید کرتی ہے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان کو بھی پاکستانی حکومت کی تائید کرنا چاہیے یا کم از کم اس مخصوص مسئلے پر ایک ساتھ ہونا چاہیے بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ سیاسی محول چلتا رہے گا اور یہ سیاسی کلعبازیاں اور سازشیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن جب تک ہم اکٹھے ہیں ہمیں کوئی حرار نہیں سکتا ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا ہمیں کوئی حرار نہیں سکتا